زمان پاک کا رکھ کریں گے اخلاق باجوا سے جانتے ہیں کہ وہاں پر ابھی کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں خان صاحب یہاں سے کب تک نکلیں گے اور کون کون سی لیڈرشپ یہاں پر ان کے ساتھ موجود ہے قیادت میں سے کون کون ہے اخلاق آگاہ کیجے گا جبکل پاکستان تحریک انصاف آج جو ہے وہ راولپنڈی میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے اور زمان پاک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیر میں موجود ہیں اور اپنی روانگی کے حوالے سے تمام تار انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں پولیس کی جو باری سیکیورٹی ہے وہ یہاں پر موجود ہے عمران خان کی جو ذاتی سیکیورٹی ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان ایک اور دو بجے کے درمیان جو ہے وہ زمان پاک سے روانہ ہوں گے چونکہ ان پر پہلے بھی کاترانہ حملہ ہو چکا ہے اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ سیکیورٹی کے باری انتظامات کی ہیں کہ پم سیکیورٹ جو ہے وہ ان کے ہمراہ ہوگا جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں بھی ان کے ہمراہ سفر کریں گی یہاں سے وہ لہور اول ڈے رپورٹ پر روانہ ہوں گے تقریباً ایک اور دو بجے کے درمیان جہاں سے وہ بزریاہ ہلی کپٹر جو ہے وہ چھیک ہے چلیں اخلاق آپ سے اس بارے میں مزید بھی جانیں گے آپ اس وقت زمان پارک کے باہر پارک کے باہر سے رپورٹ کر رہے ہیں اندر جو بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں مزید بھی آپ سے جانیں گے امیر یاسر پشاور سے ہم آئے ساتھ موجود ہیں وہاں کی صورتحال ذرا ان سے جانتے ہیں امیر پشاور میں کس مقام پر آپ موجود ہیں یہاں سے بھی قافلے روانہ ہو رہے ہیں کتنے روانہ ہو چکے ہیں تعداد کیا ہے جی ہم پشاور موٹر ویٹ ٹال پلازا جو ہے اس سے کافی دور یہاں پر موجود ہیں کیونکہ جو کافلے ہیں وہ ٹال پلازا کی پاس اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس وقت کافی دور ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹر ویپ پر ہی کافلوں کی جو تعداد ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم کافی دور ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ٹال پلازا سے جو کارکنوں کی تعداد شروع ہوتی ہے وہ یہاں تک بھی پہنچی ہوئی ہے اور اس وقت مزید کافلے بھی تحریک انصاف کے پشاور سے اور اس کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں سے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں یہاں پہ جو صوبائی صدر ہے تحریک انصاف کے وہ پرویز خٹک وہ اس کافلے کو لیڈ کریں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو کارکنوں کی تعداد یہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں کارکن یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اب سے تھوڑی در پہلے جو خیبر پختونخواہ اسمبلی کے سپیکر ہے مشتاق غنی سابق گورنر شاہ فرمان اور دیگر رہنما بھی پہنچے ہیں اور اس وقت یہاں پہ مزید جو کافلوں کی آمد کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے تحریک انصاف کے رہنما کامران بنگش اپنے کافلے کے ساتھ اب سے تھوڑی در پہلے یہاں پہ پہنچیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو زلہ خیبر کا کافلہ ہے وہ بھی اب سے تھوڑی در بعد یہاں پہ پہنچے گا مختلف علاقوں سے یہاں پہ کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد ان کی اگلی منزل ہوگی پنڈی جہاں پر انہیں پہنچنا ہے خان صاحب کی کال پر ہمارے ساتھ رہے گا ملک بھر سے اس وقت کافلے پنڈی کی جانب روا دوا ہے جہاں کچھ دیر بعد عمران خان زمان پارک سے نکل کر پہنچیں گے لیکن اس میں ابھی تھوڑا وقت ہے اور اسی لئے تمام لوگ کافلوں کی صورت میں مختلف شہروں سے راول پنڈی کا رخ کر رہے ہیں پشاور چلتے ہیں بول نیوز کے نمائندے وہاں پر یاسر موجود ہیں ان سے جانیں گے عمر یاسر سے کہ اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں بلکل آپ یہ مناظر پشاور کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر گاڑیوں میں لوگ کافلے کی صورت میں پنڈی کی جانب گامزن ہیں اور پارٹی پرچم ہیں گاڑیوں کے ساتھ اور بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کافلہ جو کہ یہاں سے نکلا ہے پشاور سے اور اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے زاہد فاروق ملک بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلامباد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بسوں میں یہاں پر نعرے بازی کی جاری ہے شہریار افریدی کی قیادت میں کوہار سے بھی کافلہ نکل چکا ہے اور حقیقی آزادی مارچ کا ٹرک بھی تیار کیا گیا ہے بڑا زبردست محول بنا ہوا ہے تو زاہد پہلے اسلامباد آپ سے جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا سیچویشن ہے راستوں کی کیا صورتحال ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ آجی بلکل اس وقت موجود ہیں شمسہ بھاگ ایک میلے کا ساتھ سما ہے بہاول اس طرح ہے ہر طرف رانے جو ہے پارٹی کے چل رہے ہیں دور درست سے لوگ آئے ہیں بات کرتے ہیں ان سے کہاں سے آئے ہیں آپ سن سے سکھر سے آیا ہوں مبین جتوئی کے دو سو گاڑیوں سے کافلے سے میں ایک ہی بات کروں گا جس طرح ہمارا لیڈر بہادر عمران خان بہادر ہے اسی طرح شویب شیخ بول چینل والا بھی بہادر ہے بول چینل زندہ باد نہ ہمارا لیڈر بکا نہ ہمارا چینل بکا نہ ہمارا قائد دھرنے والا رکنے والا نہ جکنے والا ویسے بھی ہمارا شیخ شیخ جو بول نیوز والا وہ بھی دھرنے والا نہیں ہے شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ کچھ بھی کر لیں رانہ سنوالہ کے لیے وہ ایک ہی پیغام ہے آپ جو بھی کر لو موش پہ تیل بھی لگا لو پھر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گے شہباز شریف آئے سکتا ہے نہ رانہ سنوالہ اپنے گھر میں بھی نہیں چپ سکتے وہ اسی طرح ماؤل نہیں بنا فوری الیشن کی ڈیٹ تو فیبر وری کی مارچ کی جان چھوڑا اپنی بھی اور عوام کی بھی مسئلہ نہیں بڑا آپ کہاں سے میں پھول نگر پی پی ایک سو باس بیاسی جی رانہ سنوالہ صاحب ہے ہمارے لیڈر صدا طالب ایسن نے کہے جی ان کے ساتھ آئے ہیں دو سو گاڑی کا کافلہ ہمارا چار پانچ سو آدمی ہیں ان لوگوں نے سوچا رانہ سنوالہ نے مریعہ نواز نے یہ میر جعفر نے کہ عمران خان کو ڈرا کے گھولیے مار کے کہ وام ڈر جائے گی کہ ہم نہیں جاتے ہیں ان کو خان صاحب نہیں چھوڑا تھا ہمیں کیا چھوڑیں گے میں رحمیر خان سے آج ہوں مقدوم حاشم جوانبخت مقدوم خسرو بختیار چودری جوید وڑیچ اور ہمارے چودری میں یہ کہوں گا عمران خان نے ہمیں اسلام آباد ہی بلایا ہے اگر وہ ہمیں جمہو کشمیر بھی بلاتے ہیں ہم وہیں بھی چلنے کو تیارتے ہیں ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں نہ ہی بکنے والے ہیں یہ تو اسلام آباد ہے نا اگر وہ جمہو کشمیر کا بھی کہتے ہیں تو ہم ادھر بھی چلے جاتے ہیں وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے کھونی منظر سے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے کھونی منظر سے دور میں جینا مشکل ہو دور میں جینا لازم ہے دور میں جینا مشکل ہو دور میں جینا لازم ہے کہاں سے آئے آپ گلگل پلستان سے سر جلاس طور سے آئے ہوں اور آجاروں کی تعداد میں ہم نے وہاں سے کافلہ لے کر سیم صاحب کی قیادت میں خالد خرشید کی قیادت میں آئے ہیں سینگڑوں کی تعداد میں تقریباً پانچ سو گاڑیاں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ امپورٹ حکومت کا خاتمہ کر کے پھر ہم گلگل جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دہ اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے